اس دوران 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 اس دور جلال ادھیکاری نے ادھیسواسی ادھیکاری اور کرمینچواریوں کے ساتھ بیٹھک کی اور اس بیٹھک میں کرمیوں کو دور کرنے کے لیے جسوار نردیش دی ہیں جس پور سے پردیر سری باستر کی ریپورٹ موسیقی 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 اور پراتمی کہ کاری دوستر جو ہوتا ہے سراشن کی اور پرشاشن کی یہی منشہ ہوتی ہے جو اس سے جڑے بے کارے ہیں جس سے اپلیک پر بھابیت ہوتی ہیں جو پبلک کے ہیت میں کارے کیا جاتے ہیں ان کارے کو سچارو روپ سے کیا جائے اور یہاں پر جو لوگ بھی آتے ہیں جو بھی ان کے کارے ہوتے ہیں وہ کارے ترہید کتھی سے ہوں اور بینا کسی پاکش بات کے ہوں اور لوگوں کو جو ہے اس دفتر سے جو بھی اپلیکشاہ ہیں وہ ہم پوری کر سکیں